ہمارے بیجے پڑھ چکے ہیں دو جائنٹ فرینکلین بردرز اور آج ہم لوگ کو ان سے پہلے آئے ہیں تو آج پھر سے ایک سہانہ دن آ چکا ہے اور آج ہم لوگ نکل رہے ہیں اپنے ایک کزن کے شہر کے لیے کیونکہ اس نے مجھے بولا ہے کہ ان کے شہر میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے اور اس لئے اس نے مجھے اپنے شہر میں بولا ہے تو آج میں نکل رہا ہوں اس کے شہر کے لیے تو سب سے پہلے بھائی میں نے کر لی ہے بس بک اور ٹائم تو ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کیا بس آن چکی ہے میرے گھر کے بار ہونی تو یہی کہیں چاہیے دیکھو ٹائم تو پورا ہو چکا ہے چلی سے جا کے دیکھتا ہوں میں بس کہیں میری چھوٹ رہی ہے یہاں تو نہیں ہے وہ پوری پوری بس یہ تو گھڑی ہے اچھا بھی آئیے کیا آگے 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 مجھے چھوڑ کے میں چلے جانا ہے بس تو کھالے گھرے ہیں پوری کوئی بھی نہیں ہے بس کے اندر ڈرائیبر ڈرائیبر بھی نہیں ہے آئیے تو سٹے پاس ہے آئے یار یہ کونسا پتھر آگیا یار اگر بس میں کوئی ہے ہی نہیں مطلب یہ بس صبح سے ہی کھڑی ہے کیا مجھے لگ رہا ہے یہ بس یار ورکنگ نہیں ہے ٹکٹ بھی شاید سے میری ریفنڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ بس آج چلنے والی نہیں ہے اب کیا کریں یار ہم لوگ شہر کسے جائیں گی دوسرے ایک کام کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آر یہ بس مجھے دے دو میں آر ٹرین سے جب جاتا ہوں کیونکہ ٹرین بھی شاید نترنے والی ہوگی اس کی ٹکٹ تو ارجینٹ میں بھی مل جائے گی ٹھیک کہ اس بس کو جلدی سے لے کے جاتا ہوں میں سٹیشن پہ بس یہ بس کو نہ کہیں پہ ٹکرانا نہیں ہے کیونکہ پھر میرے پہ باری جو مال لائے گا اس کو ڈیمیج کرنے کے جرم میں اس کو بھی کلا رام سے لیں گے ٹھیک کہیں بھی ٹھوکیں گے نہیں کبھی وہ گاڑی نکالتا ہونا تو وہ کہیں نے کہیں تو ٹھوک جاتی ہے لیکن آج میں دوری ٹھائے کروں گا کہ اس کو کہیں بھی ٹھوکو نہیں یار میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں دینے کے لیے بھائی بھگر بھگر میں سے گاڑی جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھلکول ہی اس کو سیف انکسامل لے کا جا سکتے ہیں اسٹیشن تک اس کے بعد کوئی بھی اکھ لے جائے گا ویسے بھی مجھے کسی نے دیکھا نہیں تھا بس اٹھاتے ہوئے بس پہنچے گا دھوڑی دھوڑھ اٹھوڑا گئے ٹرین میں ہی اکھڑی ہوئی ہے اب جا کے جلدی سے میں ٹرین ٹھٹی ٹھٹی ٹھٹ لیتا ہوں تدکال میں بلکول ہی ٹائم کی طور ہے اور یہ وہ ہی جاری ہے جہاں مجھے جانا ہے کہاں ہے پلیٹ فرم میرا یہاں ڈسپلی ہو رہا ہوگا کتنا ٹرین ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھوں دہ دہا ٹائم تو صحیح ہو رہا ہے اور یہاں بھی مہینے جاں مجھے جانا ہے ٹھیک ہے چلو تو جلدی سے پکل لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ٹرین ٹھٹ لی لیا ہے چل کے بیٹھتے ہیں ٹرین کے اندر اور نکل دے ہیں میرے کزن کے شہر میں ہوکے تو ٹرین سٹارٹ ہو چکے ہیں سفر ہمارا چال ہو گئے پس پہنچنے میں ہمیں چار سے پانچ گھٹے لگے دوسرے شہر میں جہاں پہ میرا کزن رہتا ہے بس آرام سے بیٹھ کے ہم لوگ جاتے ہیں اب کہیں بھی ٹرین رکے گی تو وہاں پر میں پھر سنیکس وغیرہ لے لوں گا یہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے ٹرین کو اچھکا دی ٹرین کو اچھکا دی ٹرائیور نے پتہ نہیں کیسے چل رہا تھا اور ٹرین کو ارجٹ بریک مارنا پڑ گیا ہے ٹرین میں تو یہ فرولٹ نہیں ہوگا ٹرین پلیز رکھوانا ہمیں دوسرے شہر پہنچوانے ویسے میری بس جھوٹ چکی ہے یار ہی دو بری مار رہا ہے ٹرین کے گھراب ہونے کے قارن یہ والا روٹ کینسل ہوتا ہے تو اس کا مطلب آج ہم لوگ اس ٹرین سے بھی نہیں جا پائیں گے اب کیا کروں اب مجھے کوئی دوسرے ناس تھیلیں اب تو اسے بہی کی چیز بچی ہے دیکھو بس نہ جاری ٹرین نہ جاری مطلب صرف پلین ہی آسکتا ہے اس روڑ پہ تیار اتنا سناٹا ہے کہ یہ گاڑی جگنی جاری ہے کوئی یہاں سے جا رہا ہوتا تو میں اس کی گاڑی چھین کے جا سکتا ہے اب میں کیسے جاؤں ہوں مجھے پورا پیدا جانا پڑے گا ائرپورٹ کیونکہ وہاں ہی پہ چلتے گاڑیاں آخر کار مجھے گاڑیاں دیکھ گئی ہے یہ گاڑی تو دور جاری لگے ایک گاڑی پانس بھی آرہی ہے جس کو جلدی سے ہائی چیک کرنا پڑے گا اور پھر ائرپورٹ جانا پڑے گا کیونکہ اس کی گاڑی سے ہی ائرپورٹ جاؤں گا پھر جلدی سے پلین نگا رہا ہوں آپ تو بھائی میں خود کی ہی پلین سے جاؤں گا پرائیویٹ پلین بک کر کے اسی سے نکلوں گا میرے کو اب کسی رائیور پر بھروسہ ہی نہیں چلو کسمت تھوڑی تو اچھی ہے کہ ہاں پر ایک پلین کھڑا ہے پھر اچھوڑا ہے اب بس نکلنا ہے میرے کسن کے شہر کے لئے یہ جلدی پہ ہو جائے گا اور مجھے کی ٹرین تو پورا خون کی جاری تھی اس سے میں بلکل سی لائیں ہوں گا اور والے شہر پہنچ جاؤں گا زیادہ دن لگی ہے زیادہ زیادہ 45 منٹ اتنے میں ہم لوگ دوسرے شہر پہنچ جائیں گے یہ سمندر کے اتنا اوپر سا جاؤنا تو پھر پانے جگنے دکھتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے پتہ نہیں ہمارے شہروں یہ الگی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت دیکھ رہا ہے سمندر اب بس ہم لوگ کو تھوڑا اور سمندر پار کرنا ہے پھر دوسرے شہر میں آئیں گے مجھے دیکھ تو رہی ہے میں بہت چکا ہوں دوسرے شہر میں آگے کیا آگے 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 بس اب دیکھتا ہوں کہاں رہتا ہے میرا گزن پہلے تو ان کے ائرپورٹ میں جا کے ان کا یہ بلین جو ہے وہ ہنٹ کرنا پڑے گا پرناہ کروڑوں روپے میں سے لے لیں گے بائیس ملین کے اس کو میں سیئے پھلکا جا کے پہنچا دوں کہاں ان کا ائرپورٹ دیکھتے ہیں یار ان کا شہر تو کافی حد تک نہیں بلکل ہی ہماری شہر جیسے بلکل ٹٹوں سے میار ہمارے شہر جیسے ان کا شہر تو اور جو ائرپورٹ میں بھائی ایک ایک چیز یار ایک ایک چیز میرا گھر بھی یہاں پہ کس نے لے کر رہا ہے بلکل یار بس ایک پلیئر جو ہے وہ کی آلڑی کھڑا ہے باقی تو مجھے ہر چیز یہاں پہ پہلے جیسے لگ رہی ہے بلکل میرے شہر جیسے یار ایک اور چیز سے میں میرے ہائی جیک کرنے کی سکلز کیونکہ یہاں پر بھی میرے پاس گاڑی نہیں ابھی تو میرے کو کسی کی گاڑی کچھ کان نہیں پڑھی میرا گزن تو لے نہیں ہے اس نے بولا تھا شہر کے بیچوں بیچ کر رہتا ہے لیکن آپ سے یہ بیچوں بیچے رہتا ہے اور میرا شہر میں بلکل سیم ہی دیکھتا ہے تو مجھے آرام سے اس سے دھر ملے گا توڑا بہت بس رکھنا پڑے گا اس نے بولا تو تھا کہ اس شہر میں اسے لال بیڈنگ کے آس پاس کے اپارٹمنٹس میں رہتا ہے وہ لال بیڈنگ اور میرے شہر میں سکول تھی تو ان کے شہر میں بھی ہے کہ آرے بھائی ہے یہ تو فون میں نے اٹھا رہا کیا کروں یہ سکول تو آج کاؤں میں نہیں کہیں پہ ہونا چیئے اس کا گھر بھی یہ والا تو نہیں ہے اس کا اپارٹمنٹ ہو سکتا ہے اس میں ارے تم دونوں کھو نو بھائی یہ دونوں تو بلکل میری طرح ہی دکھ رہے تو ان دونوں کا نام فرینکلین بردر سے ہے میرے نام جیسا اور بھائی یہ دونوں ایک نمبر کے گھنڈے ہیں بس ہماری شکل کیسے میچ ہو گئے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تو یہ لوگ کیا ہے کہ یہ نا کہہ دیں ہیں پریسنر ہیں بہت بڑے تو یہ لوگ میٹ سے بول رہے ہیں کہ مجھے ان کے جگہ پولیس ٹیشن میں جا کے پولیس والوں کو مار رہا ہے اور پھر وہاں سے پیسے اٹھانے ہیں ان کے سیکنڈ لوڑ سے اور اس پیسے سے ایک جگہ پہ جا کے میرے کو یار ایک پلس لانی ہے پتانے کہ اس چیچ کی پلس ہے وہ اور ان کو لائکے دینی ہے اور یہ مجھ سے اس لئے یہ کام کروا رہے ہیں کیونکہ جائسے میں پولیس ٹیشن میں جاؤں گا تو وہ لوگ پہچان جائیں گے اور پھر مجھے مار لگائیں گے اور ان کو لگائیں گے کہ ان لوگوں نے انہیں مار دیا ہے یا پھر کسی ایک بھائی کو مار دیا ہے تو ان کی جو جیل کیسے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ پھر چوری چک کے آرام سے اس شہر میں جی سکتے ہیں یار پچھنے کے لئے میں ماس لگا کے آ چکا ہوں تاکہ یہ لوگ پہچان ہی نہیں مجھے پتانے کہ کہ میں کہاں چڑھ گیا چڑھنے ہی ضرورت نہیں تھی ایسے اُلٹی سی درکتے کروں گا تو یہ لوگ تو مجھے ایسے پہچان جائیں گے آئی توڑا آرام سے جاتا ہوں بس ایک ماس پہ نہیں ان لوگ کو لگیں نہیں بس کی مجھے دیکھا دے گا ہو یار پہچان تو نہیں رہنا ایلو اپر ماننگ سر بڑھیوں نا چلو بس کھڑے رو ہندر جاتا ہوں میں سیکھرنڈ اور کی بولی تھی اس نے اہا پہ لوگ پہ تھی پچاننے تو نہیں ہیں لوگوں نے میرے کو ایلو ایلو اہر یار نہیں پچان لیا ایلو اہر یار نہیں 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 بھائی یہ ماس کتنا گھڑیا ماس کے اپنا گھڑیا روحارج میرے کو ملنا اب تو مجھے ان کو ماننے گا اور روح جب تھی کرنی ہیں اچھو میں نے جلدی دیو لوگوں سے نیچے ایک بندک والا بندہ ہے اس کو مارنا پڑے آئی پولیس والو کو مارنا پڑے آئی میرے کو جلو یہ بھی گیا ارے یار ایک پولیس والو تو پاکی آئی ابھی دوسرے پولیس والو کو لے کے آ جائے گا جلدی سے کام کرتا ہوں میں جلدی سے وہ بیگ اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ پیسی کا بیگ تو میں نے لیلی ہے یہاں پہر ہی خیال لے گی ارے یار اس نے سب کو بلا دیا مجھے باہر مجھے سائرین کی آواز آ رہی ہے پولیس والو کی پہلے بہت سامان دیلیو دوسرا والا تھا وہ ہوگا ہے ارے یہ کیا ہے یار یہ تو بیلڈنگ کا بلکل یہ اوچھے والا پارٹ ان لوگوں نے بولا تھا کہیں پہ رہے ہیں اچھے یہ پیچھے یہاں جانا پڑے گا مجھے اس سے چڑھتے ہوئے نا مجھے بلکل ٹاپ ارے پولیس نہیں 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 پولیس تو یہ پہ گھڑی یار ارے یار جلدی سے چڑھتے جانا پڑے گا شاید گاڑی چڑھنے سکتے اس کے اوپر اور مجھے پڑے دلے جانا پڑے گا چڑھتے جا اور یار اس سے سالہ آ گیا جان تو جان تو جان تو نہیں 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 یار پس گیا پس گیا پس گیا ان لوگوں کو ماننے پڑے گا بیسی میری حضب بہت جاتا کم ہے جن جاتا کنجھے مجھے مار دیا تو میرا کام کتا یہ جتو یہ دونوں کو مار دیا جلدی سے نکل دیا اس سے پہ لہو اور پولیس آیا یار کافی سے زیادہ کر دیا میں نے سٹی میں بہت سبھی آیا ہوں میری کزن سے بھی نہیں ملا بھی تو میں پورا چڑھ گا جانے کے اوپر بیرے یار کتنی اوپر ہے کتنی اوپر تک آگیا میں کچھ دکھائے نہیں تیرا بھائی بہت زیادہ اوپر تک جانے ابھی تو رک رکو جلدی جاتے یہاں سے اوپر چڑھے اور آگے کیا ہے آگے بریج ہے کیا یہ اور یاری تو بریج ڈائب کا کچھ ہے یہاں سے جانے پڑھے گا کیا ٹھیک ہے یار جاتا ہوں میں جلدی سے آئی میرا پہر پھسل لی جائے اور آمزار 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 آگے 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 ایک تھار کھڑی ہے اس تھار سے جا سکتا ہوں میں آگے کا راستہ تو بہت زیادہ ٹاپ لگ رہا ہے اور آگے لیکن جانے کا راستہ صرف تھار سے یہ پہتل میں پہنچ نہیں سکتا تو اس لئے میرے کو بہت تیک کا چلانے پڑھے گی بھائی یہ کیا ہے آرام سے نکل گئی نکل گئی ٹھیک ہے آج بھی جمپ مان رہا ہے آرام سے جانا ہے سمجھ دیا رہا شاید سے جمپ بھی مان رہا ہے ٹھیک ہے بھاگ لیا آتا ہوں آہ جمپ مان رہا ہے جمپ مان رہا ہے بیڑنگ سے پہنچ نہیں کلے بہت تیز سے جانے پڑھے گی پہنچ جانا ہے آرے پہنچ گیا پس اوپر سے نکل پی جائے گی تو کوئی طقت ہے نہیں اب کہاں جانا ہے اچھا ہی سیڈ اوکے یہاں سے جمپ مان رہا ہے کچھ ہے ہاں بیچ میں سمجھ دیا رہا ٹھیک ہے جا کے دیکھتا ہوں نہیں نہیں پریج ہے پریج ہے پریج بہت خطرناک ہے لیکن یہ تو دچ کے لگنے والے ہیں اچھا ہوا دھار ہے ہمارے پاس 4x4 ہے نا یہ چل جائے گی پتہ نہیں کونسی گال ہے یہ بھائی موڈی فائیڈ دالے گی اچھا ہی گازی چل 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 بھائی یہ کیا بھائی یہ کیسے سے بنایا ہے اپنا رسطہ دسٹبین سے نکل گئے اب اب یہاں سے پھر سے ایسا ہیے لگ رہا ہے اوکے یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے کسی راستہ ہے کلتی سے بھی نیچے گی رہا صحیح میں پورا سٹارٹنگ جانا پڑے گا اور پولیس میرا بھائی پر بیٹ کر رہا ہوگی اس لئے میں نیچے تو گھر نہیں سکتا اور یہ تو پڑھتا ہے بچے ابھی میں پودھانے والا تھا تھوڑا پیشن لے گا پورا فل سپیٹ چاہنا پڑے گا تب یہ ہو سکتا ہے ورنہ مجھے لگ نیرا جمپ بجائی گا ایک دو جمپ بھی تھوڑی تیرے ماننے پڑ گی آئی کیونکہ چالے لگی مہین پہ تکرانے پڑے گی اس گھاڑی کو اوپر سے نکل جاتی نگر تو فیر میں کو واپس آنا پڑتا یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہا جانا ہے سریڈی میں آئی ادھر آئر کے چیئے سریڈی سے آرام سے چڑھ جائے گی لڑی تو میری یہ لو ملکل آر یار بلوک نہیں جائے بلوک نہیں جانا آٹکہ جائے گی نا تو فیر ہوگیا کام سوڑ گئی یہاں سے تو سیدھا چڑھنا ہے اب کا جانا ہے یہاں پہ درستہ ہے کہ ہم جلتی نیرا ہے اچھا یہ اوہ یہاں پہ پڑتا پڑتا تھی یہاں پہ پیلز رکھی ہے ٹھیکے تو یہ پیلز اٹھالی ہے میں نے اب جا کے یہ دبا میں فرینکلین بردرز کو دے آتا ہوں آنا اتھروں کے ایسے اب میں سے ڈیاریکٹی دور جاؤں کیا ٹھیکے اسے بہتا پہ دیتے ہیں راستہ ہے ایسے ہیدارے آنے چاہے جانے کا لیکن داری میں ہی تھوڑی ہے ایک بھی دوما دکوان دیکھ رہا ہے وہیں پہ آنے بولا تھا ان لوگوں نے میرے کو جہاں پہ ملے تھے مجھے یہ رہی وہ سکول بیڈنگ اس کے پاس ہی ہوں گئے گئی تو یہ رہے فرینکلین بردرز یہ لوگ مجھے مل چکے ہیں یہ لوگ بھائی تمہاری دوائی جو تم نے لانے بولی تھی کافی زیادہ دوائی ہے اس میں اور کافی بھاری بھی یہ لگتا ہے بہت ساری ہے لے لوگ یہ دے دی جا میں نے ان لوگ کو یہ پیلز ابھی تو پورا دبکھ آیا گیا بھائی اور اس کا بھائی میں پورا آتھا دبکھ آیا بھائی یہ لوگ ایسا ہے آرس دوائی میں آرس دوائی میں آجی یہ ہوگا ہے بھائی تو پھڑا کی آئی بھائی 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 ان لوگوں نے انچائیں دوان چوئے